سمرتن آشیرواد مل رہا ہے مجھے پورا وشواس ہے کہ نہ صرف رہتک کی سیٹ جو کہ ہم بہت بڑی بہومت سے کانگریس پارٹی جیتے گی لیکن دس کی دس سیٹ کانگریس کٹبندن ہریانہ میں جیتنا جا رہا ہے 2019 میں ہم نے دیکھا سر کانگریس سے کھاتے میں جو ایک سیٹ آئی اس کے بعد آپ لوگ کوشش کریں گے کیونکہ چھہ مہینے بعد چناؤں بھی ہیں سر تو ایک مانسک دواب نہ پڑے آپ لوگوں پر اس وار ریزلٹ پونٹ ہے کانگریس کے حق میں جائے گا ہریانہ میں مجھے پورا وشواس ہے ہرور کا ساتھ سمرتن آشیرواد ہمیں مل رہا ہے اور جیسے میں نے کہا کی رہتک کی سیٹ تو ہم بہت بڑے بہومت سے جیتیں گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ دس کی دس سیٹ ہریانہ سے کانگریس کے گھڑکبندن کے جھولی میں جائیں گے بی جی پی نے یہاں سے پورے ہریانہ میں قریبا دیر سو سے ادھک سبھائیں کی چناؤں آپ کو لگتا ہے کہ جمتہ کے بیچ میں جو آپ مددے لے کے جارہے ہیں راہو گھانی یہاں پہنچے ہوئے تھے اپنی ویر کا مددہ اٹھایا کسانوں کا مددہ اٹھایا وہ ان سبھاؤں پر بھاری پڑے گا اور آپ لوگوں کے پکش میں لوگ جو ہے ووٹ دیں دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مددہ کا ہی چناؤ ہے اور یہ صحیح بات ہے بھاجپا نے تو اپنے پورا پریاز کریا ہر راجنے تک دل پریازت انتر میں ادھکار ہے سب کو رہو تک لوگ سبھا چھتر کی ہم بات کریں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھاجپا کے موجودہ ادھیکش موجودہ راشتری ادھیکش نڈڈا جی تین پور راشتری ادھیکش امیت شاہ جی گھڑکری جی اور راجنات سنگھ جی اور چار ابھی موجودہ مکھے منتری رہو تک لوگ سبھا سیٹ پہ آئے شاید بھاجپا کے اور بھی کوئی اگر ہو تو وہ بھیجتے لیکن کسی کو بھیجیں ہمیں تو کوئی ایسی بات نہیں اب ڈانلڈ ٹرمپ کو بھی بلالیں رہو تک میں ہمیں کوئی بات نہیں ہم لوگ ساری جنتہ ہمارے ساتھ ہے کانگرس پارٹی کے ساتھ ہے اور آپ جب نتیجہ آئے گا تو آپ دیکھنا ہریانہ میں جو راہو جی نے وعدے کیے